اسلام علیکم دوستو کل والی ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں ہم نے یہ ڈنڈی بنانا سکھائی تھی آپ کو یہ شروع سے لے کے آخر تک آپ اگر سیکھنا چاہتے تو اس ویڈیو کو وزٹ کر سکتے ہیں اس ڈنڈی بنانے کے بعد جو ہے ہمارا پراسس آتا ہے تانہ ڈالنے کا لیکن تانہ ڈالنے سے پہلے بھی کچھ پراسس رہتے ہیں وہ کون سی پراسس ہے سارے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو بگر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلا جو اس ٹیپ ہے وہ ہمارا ہے چھک ڈالنے کا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چھک رکھی ہوئی ہے تو چھک ڈالنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس چھک کو کھول لینا ہے اس کو بلکل بھی آزاد کر دینا ہے یہ ہماری چھک بلکل آزاد ہوتی جا رہی ہے تو بہت سے دوست اس کو ڈبل کر کے یہاں سے جو ہے کنڈی بنا کے سیٹ کرتے ہیں لیکن وہ والی چھک میں جو ہے ہماری چارپائی کا جو سینٹر والا حصہ ہے وہ کھچ جاتا ہے اور سائیڈیں جو ہے ہماری ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس چارپائی پہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی چارپائی سائیڈیں نیچے ہوتی ہیں اس پہ بندہ سوتا ہے تو وہ سائیڈوں کی طرف چلا جاتا ہے اور سینٹر کی طرف کبھی بھی موو نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ہم نے جو یہ طریقے کا آپ کو بتایا ہے یا جو بتا رہے ہیں وہ طریقے کا ایسا ہے کہ چارپائی کی جو چھک ہوتی ہے جو چارپائی کو ٹائٹ رکھتی ہے ہر سائیڈ سے سائیڈوں سے بھی اور سینٹر سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی ہر سائیڈ سے جو ہے آپ کو چارپائی ٹائٹ رکھنی ہے تو یہ طریقے کا آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھیں یہ رسی لینی ہے اور لیف سائیڈ بے یہ دیکھیں یہ ہماری لیف سائیڈ ہے لیف سائیڈ بے ہم نے نیچے سے جو ہے اس رسی کو گھمانا ہے اور ایسے کر کے اس رسی کو دالتے جانا ہے پہلے ہمارا سرہ چھوٹا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرتے جانا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو سارے تیرے جو ہم نے دینے ہیں وہ دیان سے دیکھنا دوستو یہ چیز آپ کو اتنی ڈیٹیل سے کوئی بھی نہیں بتاتا شارٹ کٹ میں دوست بتاتے ہیں لیکن میں نے ڈیٹیل سے اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ میں آسکے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں کس طرح ڈالنی چاہیے اور یہ بنائی سے پہلے اگر اس کو ڈالیں گے تو یہ چار پائی بلکل بھی ٹائٹ رہتی ہے تو اس کو دوبارہ کھیچنے کی چھک کو ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو خلال ہم نے یہاں پہ ایک ساتھ اسی لیے کر دیا ہے تاکہ یہ ہماری رسی جو نیچے رکھی بھی ہے یہ اس کو ہما کے ہم لگا دیں گے پھر اس کو اپنی میجرمنٹ کے حساب سے جتنی ہمیں جتنا فاصلہ بیچ میں رکھنا ہے اس حساب سے رکھیں گے لیکن ابھی جو نیچے رکھی بھی ہے رسی ایکسٹرا تو وہ ہمیں تن کرے گی اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک ساتھ رکھ کے فلحال نیچے سے گھما دینا ہے اس کو یہ چھک ڈالنے کا طریقے کا اور اس کے بعد بھی بہت ہی انفارمیشن اچھی انفارمیشن جو آپ کو ہو سکتا ہے کسی نے ڈیٹیل سے نہیں بتائی ہو وہ بھی اس ویڈیو میں ہے تو اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا اس میں میں آپ کو چھک ڈالنے کا طریقے کا اور تانہ شروع کرنے کا طریقے کا بتاؤں گا پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہے لیکن اتنی ڈیٹیل سے میں نے خود نے بھی نہیں بنائی لیکن کافی دوستوں کی اسرار اور کافی دوستوں کے کمٹس آنے کے بعد میں نے کہا کہ دوستوں کو یہ چیز جو ہے ڈیٹیل سے بتاؤں تاکہ جو دوست یوٹیوب سے چارپائی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے چینل پہ آئیں ان کو ہر چیز مل جائے خصوصاً بالخصوص وہ دوست جو بگنر ہیں جو شروع سے کام سیکھنا چاہتے ہیں جن کو چارپائی کے بارے میں اے زیڈ کا بھی پتہ نہیں ہے تو وہ دوست ہماری یہ ویڈیوز لازم ان دیکھیں ابھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ رسی ہماری اس میں جکڑتی جا رہی ہے یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اس کو بلکل بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مس کر دیا ہے لیکن یہ سائیڈ رہتی ہے یہ چیزیں سائیڈ پہ شفٹ ہو جائیں گے اس ویڈیو میں تانہ ڈالنے کا طریقے کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ صحیح سے ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور ڈیزائننگ بنانا تو بعد کی بات ہے نا دوستوں یہ بیسک چیزیں ہیں یہ بیسک چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا ہوں گی تو آپ کتنی بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو وہ کوئی فائدہ کی جات نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے اب یہ جو سیرہ ہے اس کو ہم نے یہ کھل رہے تو اس کو ہم نے گرہ لگانی ہے گٹھان لگانی ہے یہ ہم نے اس کو گٹھان لگا دی اب یہ کھل لگانے کے بعد اس کو ہم ایسی گرہ لگائیں گے تاکہ یہ آگے پیچھے مو ہو سکے اس کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب مین چیز جو ہے کیمرہ مین کو کہوں گا تھوڑا اس اینگل سے آپ کو دکھائیں اب اس کو سیٹ کرنے کا ٹائم آگیا ہے دوستو یہ سائیڈ سے ہم نے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اگر دوستو آپ کو میرا کیمرہ مین میرا فیس دکھائے تو دیکھیں پسینہ کتنا ہے یہ پسینہ محنت کا پسینہ ہے تو ہماری محنت کو آپ اگر واش کریں گے تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے قیمت ادا کر دی ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیا کریں انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو سے فائدہ ہی ملے گا اور بہت اچھی اچھی چہرپائی کے بارے میں معلومات ملے گی آج تو بھائی ٹیمپریچر سبا سبا ہی بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ٹیمپریچر لگ رہا ہے ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے دوست ہمارے یوٹیوب پہ ہیں کچھ بہنیں بھی ہیں جو سکھاتی ہیں یوٹیوب پہ چارپائی کا کام تو ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے اس ہنر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں ہم تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا آپ فسٹ ایم چینل پہ آئیں تو وزٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز پہ آپ اگر کامنٹ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کون کون ہمیں کہاں کہاں سے واج کرتے ہیں تو کامنٹ لازمان کیا کریں کیونکہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے آپ دوستوں کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ اچھی اچھی ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں جس میں کبوتری والی ڈیزائن ہے گھوڑے والی ڈیزائن ہے یا مور والی ڈیزائن ہے یہ ساری ڈیزائنیں ہمارے چینل پہ رکھی ہوئے ہیں اس کا سٹیپ بائی سٹیپ رکھا ہوئے آپ وہ دیکھ کے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی دوست جو ہے ہمارے پاکستان سے جو صوبہ سندھ سے یا پنجاب سے ہیں ماشاءاللہ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں کچھ دوست ملنے آ بھی جاتے ہیں ملنے آ بھی جاتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کام سے بتائے ہوئے اس راستے پہ چل کے اپنی روزی روٹی کا بنوبست کر رہے ہیں اپنا کام امپروف کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے استاد کے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور اپنے گھر کا روزی روٹی کا بنوبست کر رہے ہیں اب ہم نے ٹیلی کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں دو انگل کا فرق ہم نے رکھنا ہے یہ دو انگل کا ہم نے فرق رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسی ایسی چک ڈالنے کے باد ڈونڈی جو دنڈی ہے دوستو یہ چک ڈالنے کے باد میں جس میں ہم سینٹر میں یہاں پہ ڈیزائن رکھتے ہیں تو اس کو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ گٹھان لگانا ہے گٹھان لگانے کے بعد ہم نے جو ہے اس رسی کو یہاں سے گزارنا ہے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے ہم نے گزار گئے رائٹ سائیڈ سے بھی نیچے سے گزار گئے اور یہاں پہ ہم نے اس کو ایسی گرہ لگانی ہے ایسی گٹھان لگانی ہے تاکہ یہ مو ہو سکتے ہیں تو یہ اس کو ہم نے یہاں پہ ایسی سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے نیچے سے ہم آکے اس کے پھیرے لگانے پھیرے کمپلیٹ کرنے اب یہ جو ہیں اس کے پھیرے ہم نے چار بھی رکھنے ہیں آٹھ بھی رکھنے ہیں چھے بھی رکھنے ہیں دس بھی رکھنے ہیں جتنے آپ رکھ سکتے ہیں اس پہ زیادہ فورس نہیں ہوتا زیادہ زور نہیں ہوتا یہ صرف جو سینٹر میں ہم دیزائن بناتے ہیں چھک والا یعنی کہ چھک کو نکالنے کے لیے یا چھک کو چینج کرنے کے لیے یا چھک کو جو ہے اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے سپریٹ رکھنے کے لیے جو ہے ہم نے یہ ڈالا ہے اس کا اور کام کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ چھک کے بیچ میں جو سینٹر ہے یہ صرف اس چھک کو نکالنے ڈالنے یا اس کو پھینچنے کے حساب سے ہمیں مدد دیتی ہے تو ہم نے اس کے یہاں پہ چھ کر لینے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ ماں پہ رہا ہے اور یہ چھٹا پہ رہا ہے چھے پہرے کمپلیٹ ہوگے اب ہم نے اس رسی کو اتنے تک لے کے کار دینا ہے یہ ہم نے کار دی اب اس کو تھوڑا کھینچ کے ٹائٹ کرنا ہے یہ ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا اب یہ کیمرہ میں ادھر لے کے آئے سے دکھائے گا یہ والی گیٹھان جو ہے اس گیٹھان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے کیونکہ یہ اگر یہاں پہ رہے گی تو بری لگے گی تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے یہ کھینچ کے اس کو اندر والی سائٹ پہ ہم نے کر دیا اب جو ہے ہم نے اس کو نیچے سے لینا ہے کیمرہ میں قریب سے دکھائے گا ایسے کر کے انہیں اس کو سیکیور کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے سیکیور کرنے کے لیے گیٹھان دینا ہے یہ یہ گیٹھان آگئی اب اس گیٹھان کے بعد اس کو ایکسٹرہ رسی کو کٹ دینا ہے آپ دوستو دیان سے دیکھنا آگے جو پروسس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پروسس ہے اب ہی ہم شروع کریں گے تانہ تانہ شروع کرنے کا پروسس ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے جو یہ رسی ہے اس رسی کو ہم نے کسی بکٹ میں ڈالنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کروچ یہاں پہ رکھنی ہے اور دوسری کروچ یہ دیکھیں یہاں پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس رسی کو یہاں پہ گرہ لگا دینی ہے ایسے کر کے گرہ لگا دینی ہے اب اس کو ایک گرہ لگانی ہے جو اس کو گھما فرا سکے یعنی کہ موو کر سکے اس میں تو یہ گرہ لگ گئی اب اس گرہ کو ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے کاٹا تھا ٹکڑا اس گرہ میں ہم نے اس کو خسا لینا ہے جکڑ لینا ہے اب یہ ہو گیا یہاں پہ سٹارٹ اب تانہ کی رسی جو ہے ہم نے اس میں سے یوں ہما کے اندر سے اور یوں نیچے سے گزارنی ہے اس کے بعد یہ رسی اس میں سے جو ہے یہ کروچ ہم نے ایسے ڈالنی ہے تاکہ یہ ادھر ادھر خس کے نہیں پھر اس میں سے ایسے گزار کے اس رسی کو واپسی کھینچنا ہے اور اس کے نیچے سے اس کے نیچے سے ہم نے گزار کے یہ جانا ہے اب یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے یہ یہاں سے گزارنا ہے اور یہ رسی ہے نیچے والی اس رسی سے جو ہے ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے علاوہ کھڑے گی نہیں یہاں پہ رکے گی نہیں اس کو واپسی لے کے جانا ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز دھیان سے دیکھنا دوستو نیچے سے ہم نے سینٹر سے اس کو نکال لنا ہے اس سائیڈ پہ جاتا ہے There an�� والی سائیڈ سے ہم نے نکالنا ہے اور اس کو ڈالنا ہے باہر والی جو بازو والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ پھر یہ اس کے ان سائیڈ سے ہم نے نکالنا ہے اور یوں کر کے اس کو نہیں کھینچ کے نکالنا ہم نے اس رسی کو یوں ڈال کے یہاں پہ اور اس کروچ کو ہم نے نیچے سے نکال لنا اب اس کو ہم نے ایسے سیکیور کر دینا ہے، سنگل میں یہ ہو جائے گی ایسے اب دوسرا فیرہ دینے کے لیے ہم نے واپسی جانا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ایسے کرنا ہے نیچے سے گھوما کے یہ جو ہے اس میں سے ہم نے اس کو گزارنا ہے بعد میں اس کو نیچے سے یوں کر کے نکالنا ہے یہ ہماری کروچ بھی واپسی نکل گئی اور ہماری جو چین ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی اب دوبارہ ہم نے اب دوستو یہ چیز دیان سے دیکھنا ہے اب نیچے سے ہم اگر اس کو بھومائیں گے تو یہ یہاں پہ ٹھہرے گا نہیں کیونکہ یہ سلکی ہے بلکل خسک جاتا ہے تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے بیچ میں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یوں کر کے ڈالنا اب یہ اس پہرے کو بھی سیکیور کر کے یہاں پہ رکھے گا پھر اندر والی سائیڈ سے اس کو ایسے ڈال کے یہاں سے باہر سے نکالنا ہے اور اس کی مدد سے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے نکالنا ہے اب اس کو ڈبل کر دینا ہے لیکن اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے اگر ہم نے کھینچ لیا تو یہ نیچے چلی جائے گی واپسی اس کو ہم نے واپسی لے کے جانا ہے تیسرے فیرم اب اس میں بھی ہم نے ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے یوں بہت ہی ڈیٹیل سے اور کلوز سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آسکے اب اس کو ہم نے ایسے کر کے اس کے اوپر سے لے کے جانا ہے اب یہ جو چھک والا یہ رسی کھسک دیکھ گئی تھی ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے اس کے قریب اب یہ دیکھیں اس سے کر کے اب یہ دیکھیں دوستو ہم نے ان دونوں میں سے اس کو باہر نکال لیا ہے اس کے اوپر والی جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے اٹھا لینا ہے اور اس کو واپسی ایسے کھینچ لینا ہے اب اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ جو رسی ہے اس کو ہم نے چھک کے اس سائیڈ پہ لے کے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے لے کے جانا ہے اب یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں سے ہم نے ایسے کھینچ لی ہے یہ دونوں میں سے گزر کے باہر آ جائے یہ دیکھیں اب اوپر والی جو رسی ہے اس کو ہم نے اٹھا لینا ہے نیچے والی کو چھوڑ دینا ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی پراسس ہے لیکن صرف اور صرف آپ کو احتیاط برپنا ہوگا اب اس کو ہم نے سیکیور کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ رسیاں نیچے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اوپر والی سائیڈ ہے اس پہ جو ہے کھسکنے کا چانس ہے اس کے وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے لازمہ اب اس کو آپ سے لے کے جانا ہے یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا اور بیسک جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو فرام کرنے کی کوشش کی میں نے اس ویڈیو میں تو مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور سمجھ میں آئی ہوگی ہماری بات کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو اس انگل سے دکھائے یہ ریکھیں دوستو یہ ایسے ڈیزائن بنے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور انفارمیٹیو لگا ہوگا ایسے اچھے اچھے ویڈیو کے لیے ہمارا چینل وزٹ کرتے رہیں اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور رسکرپشن میں لنک دیا ہے اس ویڈیو پہ جا کے آپ کمپلیٹ ڈیزائن بھی سیکھ سکتے ہیں ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں تب تک کے لئے آپ سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ